اس ویڈیو کو ٹریڈر سینٹرل نے سپانسر کیا ہے ٹریڈر سینٹرل ٹریڈرز کو فنڈنگ مہیا کرتا ہے سپارٹ کرپٹو کرنسی ایکسچین سرویسز اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریڈنگ ٹولز جیسا کے کاپی ٹریڈنگ سوفٹیئر پورٹوفولیو ٹریکنگ اور ایک سوشل پلیٹفارم مہیا کرتا ہے اپنے دوست ٹریڈرز سے بات چیت کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں اب یہ اکاؤنٹ بنائیں اور پائیں 30% آف اپنے پہلے پلان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ایوب رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹریڈ ٹریک امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی ٹریڈنگ پروفٹیبل جا رہی ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ اور یو ایس آئل کو پچیس میں وینس ڈے کے لیے انالائز کریں گے یہ جو ہے گولڈ کا ڈیلی کا جھاڑ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو گولڈ نے کل کے دن جو ہے ہمارے پاس 18 سو اور 52 کی جو ہے ریزیسٹنس تھی اس کو بریک کیا ہے اور نیکسٹ جو ہے ریزیسٹنس تھی ہمارے پاس 18 سو اور یہ ہمارے پاس 65 سے 72 کی ہے یعنی کہ 100 ڈالر کا جو زون تھا اس سے ریزیسٹنس سے یہ ریجیکشن لے رہا ہے اور اب یہ یہ یہاں سے ریجیکشن لے کے نیچے آ رہا اب ایک ایک چیز اگر ہم دیکھیں تو 52 کی ریزیسٹنس کا بریک آؤٹ ہوا ہے پوسیبلی اس کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے تو مارکیٹ آج 85 سے 48 کے زون میں اس سپورٹ جو ہے کہ ریزیسٹنس تھی پہلے اب اس کا بریک آؤٹ ہوا اس کا ٹیسٹ کر سکتی ہے اور یہاں سے بھی ہم چھوٹے ٹائم فرم میں دیکھیں گے کہ کیا سیچویشن بنتی ہے بائے کی یہاں سے ابھی ہم جلتے ہیں چھوٹے ٹائم فرم میں یہ تقریبا ہمارے پاس بنتا ہے پانٹ ڈالر کا زون ہی ہے نیچے ہمارے پاس سپورٹ تھی اٹھاہ سو ستاون کی اٹھاہ سو ستاون کے اوپر گولڈ نے کلوزنگ دی اور اس کے بعد یہ اٹھاہ سو اٹھاہ سو اٹھاٹ کو ٹیسٹ کر کے اب نیچے آ رہے ہیں اس میں ایک اور چیز ہم دیکھیں تو اگر آر ایس ای کو دیکھیں تو آر ایس ای میں ہمارے پاس ڈائیورجنس بن رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ مارکیٹ نے ایک ہائی بنایا جبکہ آر ایس ای نے یہاں پہ ہائی بنایا مارکیٹ نے یہ ہائیر ہائی بنایا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک رائسنگ ٹرینڈ لائن بن سکتی ہے جبکہ یہاں پہ آر ایس ای نے ایک لوہر ہائی بنایا ہے یہ جو ہے آر ایس ای جو ہے مارکیٹ اوپر کی طرف ہائی بنا رہی ہے آر ایس ای نیچے بتا رہا ہے کہ ڈائیوارک جن سے کہ مارکٹ تھوڑا بوٹ نیچے آ سکتی ہے تو نیچے آنے میں کیا ہے کہ نیچے ایٹین فیفٹی سیون ایک سپورٹ ہے اگر اس کو گولڈ بریک کرتا ہے تو نیچے کی طرف جو ایریا میں نے ڈیلی کے چارٹ میں آپ کو بتایا ہے اٹھارہ سو اٹھالیس سے باون کا یہ گرین ریکٹینگل سے میں نے مارک کیا ہے چار گھنٹے کے چارٹ میں اٹھارہ سو سنتالیس سے ہمارے پاس پچاس کا زون ہے تین ڈالر کا یہ ایک بائنگ زون ہو سکتا اگر مارکٹ نیچے کی طرف یہاں پہ آکے یہاں پہ ایک ڈبل باطم بھی بنے گا اور اگر مارکٹ یہاں پہ آتی ہے یہاں پہ آپ کو ایک گھنٹے یا تیس میٹ کے چارٹ میں کنفرمیشن دیتی ہے یہاں سے بائن کی تو آپ یہاں سے گولڈ کو بائن کر سکتے ہیں اٹھارہ سو سنتالیس سے پچاس کے زون میں اگر آپ بائن کرے ہیں کنفرمیشن پہ تو آپ کے جو سٹاپ لاث ہے وہ اٹھارہ سو سنتالیس سے تو کم سے کم آپ اسے سٹاپ لاث سنتالیس سے دیں گے یا پہ اس سے نیچے بھی دے سکتے ہیں یعنی کہ سو پیپ کا سٹاپ لاث اب دیں گے اور آپ کا ٹیک پوفیٹ جو ہے اگر آپ اٹھارہ سو سنتالیس سے پچاس کے زون میں بائے کریں تو آپ کا ٹیک پوفیٹ جو ہے وہ اٹھارہ سو اور فرسٹ اٹھارہ سو پہنسٹ رہے گا جب کٹھارہ سو پہنسٹ کے بعد آپ اس کو اٹھارہ سو ستر تک بھی ہوت کر سکتے ہیں گر اٹھارہ سو تیہتر کے اوپر چار گھنٹے کی کینل کلوز ہوئی تو پھر ہم گولڈ کو اٹھارہ سو اٹھارہ سو چیاسی اور اٹھارہ سو چیانوے کی تف دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سٹرونگ لیول اٹھارہ سو تیہتر کا اگر اس کے اوپر چار گھنٹے کی کینل کلوز ہوئی تو ہم گولڈ کو اٹھارہ سو چیاسی اور چیانوے کی تف دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سینریو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر اٹھارہ سو سنتالیس سے پچاس کے زون میں آپ کو کنفرمیشن ہو ان سیکنڈ کے ایس اگر گولڈ اسے اٹھارہ سو سنتالیس سے پچاس کے زون کو بھی بریک کر دیتا ہے اور نیچے کی تف آتا ہے نیچے کی تف آتے ہوئے ہمارے پاس جو سپورٹ ہے وہ اٹھارہ سو چھتیس سے اٹھارہ سپورٹ ہے سٹرونگ سپورٹ ہے سٹرکشل سپورٹ ہے تو اگر گولڈ نیچے کی تف آتے ہوئے اٹھارہ سنتالیس سے پچاس کے ایرے میں یہاں پہ سسٹین نہیں کرتا اور نیچے بریک کر دیتا ہے اس کو تو اٹھارہ سو چھتیس سے اٹھار 3830 کے zone میں آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں اگر آپ 836 3830 سے بائی کریں گے تو آپ کا جو stop loss ہے وہ 830 سے نیچے 828 یا پیچھ بھی سرے سکتا ہے کم سے کم 100 پیپ کا stop loss اور آپ کو profit target جو ہے اس میں وہ پھر آپ کو first profit target 850 اور اس کے بعد 1860 تک ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو hold کر سکتے ہیں کیونکہ trend positive ہے تر مارکیٹ اوپا کی تر موف کر سکتی ہے اور 836 پہ اگر مارکیٹ آتی بھی ہے تو یہاں پہ ہمارے باس 34 پہ یہ trend line کا test بھی ہے ویسے میں trend lines میں نہیں کرتا جتنا کہ structure میں structure کی جو confirmation ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے وہ confirm ہوتا ہے trend lines بعض اوقات آپ کو دھوکہ بھی دیتی ہیں تو یہ جو ہے gold کی situation ہے آپ نے اس کو بائی کے لیے دیکھنا ہے 847 سے 50 کا first zone ہے اگر یہاں پہ confirmation ہوئی second zone آپ کا 36 38 ہے تو ان دونوں zones میں آپ نے نظر رکھنی آج کے دن اور آپ اس میں بائی کی trade لیں گے اب آپ کہہ ہوں گے کہ یہاں سے میں نے آپ کو divergence بھی دکھائی ہے اور یہاں سے اس کا sell بھی expected ہے تو اس کو ہم sell کیوں نہیں کریں ڈے دیکھیں ہم against the trend trade نہیں کرتے against the trend trade میں کرتے ہیں تو اگر فاق نپل ہم یہاں سے sell لے لیں gold کا trend positive ہے gold 1858 سے بھی بائی جا سکتا ہے کیونکہ 58 بھی strong support ہے گا یہ اس کو بڑک نہیں کرتا تو یہاں سے اوپر چلا جائے گا تو آپ کی sell جو ہے پھنس جائے گی اس لیے آپ trend کے مطابق چلیں trend کے اگر against the trend trade ہوگی تو وہ نکلنے میں بڑی مشکل لیتی ہے جبکہ اگر trend کے ساتھ ڈے لیں گے فاق نپل آپ نے یہاں سے بائی لیوی اٹھا سو ساٹھ سے ڈھا سو ساٹھ سے بائی لیوی امرکی نیچے جا کے ٹیسٹ کھا کے واپس آ جائے گی اپکی trend نکل جائے گی کیونکہ trend positive ہے تو اس لیے trend کے ساتھ چلا گئے ہیں تو ابھی ہم چلتے ہیں u.s.oil کے چارٹ کی طرف تو یہ جی u.s.oil کا چارٹ پچھلے دو دن سے u.s.oil میں کوئی خواس ہمیں movement دیکھنے کو نہیں ملی اور دونوں ہوئی پچھلے دو دنوں میں ہمارے پاس spinning top doges candlestick بن چکے ہیں یعنی کہ جو indician candlesticks ہیں کوئی بھی ابھی اس میں trend نہیں ہے flat ہے u.s.oil اس کو آج کے لیے چھوٹے time frame میں دیکھ لیتے ہیں کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا 108 کی جو support ہے اگر یہاں پہ gold آپ کو چھوٹے time frame میں confirmation دے گا تو آپ buy کریں گے اور یہ یہاں پہ دیکھیں 108 کو ہی test کر کے یہاں سے buy ہو گیا profit target ہمارے 110 ہو اس کے بعد 112 ایک سو دس تو ابھی تک ہیٹ ہو چکا ہے لیکن اگر آپ نے ابھی hold کیا ہے تو آپ اس کو hold رکھ سکتے ہیں اور 112 تک آپ اس کو hold کر سکتے ہیں اگر 112 سے 113 کی جو resistance ہے یہاں پہ اگر یہ rejection لے گا چھوٹے time frame میں confirmation کرے گا تو یہ واپس یہاں سے گیر کے 110 اور 108 کی طرف آ سکتے ہیں اس range میں move کر سکتے ہیں otherwise 113 کے اوپر اگر ایک گھنٹے یا چار گھنٹے کی kennel close ہوئی تو آپ اس کو 115 اور 16 کی طرف دیکھ سکتے ہیں most expectedly جو ہے آئل جو ہے positively move کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے fundamentals positive دکھائی دے رہے ہیں تو یہ جو ہے ہمارا آئل کا نال سے ہے اگر آج کے fundamental data کی ہم بات کریں تو ہمارے پاس اگر اچھے data کی بات کریں تو شام سوری دن ایک بجے ہمارے پاس یورو کا data ہے اسی بھی president legards peak ہے اس کے بعد tentative میں ہم بات کریں تو یورو کا اسی بھی financial stability review ہے یہ یورو کے data ہیں جو کہ میڈیم impact data ہیں اور اگر ہم ڈالر کی بات کریں ڈالر کا ڈیٹا ہمارے gold کے لیے oil gbp usd اور ڈالر کا ڈیٹا سب کے لیے important ہے ڈالر کا ڈیٹا جو ہے شام ساڑھے پانچ بجے پاکستان وقت کے مطابق کو durable goods orders ہیں اور durable goods orders ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس اور جو ڈالر کا strong data ہے شام سوری رات گیارہ بجے پاکستان وقت کے مطابق فرمسی میٹنگ منٹس ہے یہ important ہوگی ان میٹنگ کے منٹس کو ڈیٹ کر کے ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ آگے جو ہے US economy کی سائٹ پر جانے والی ہے ڈالر کی strength کام ہوگی یا زیادہ ہوگی اس حساب سے پھر gold پرس کا کیا impact ہوگا تو یہ ایک long term impact ہو سکتا ہے تو یہ بھی important news ہے so good luck for your trades اللہ حافظ